ہلو گائز ویلکم ٹو جے کے ٹاپرس اگیڈمی تو بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ میں آج کا سیشن آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں وہ یہ جو سیشن رہے گا آپ کا کرنٹ افیرز کا ہے بالکل اور یہ جنوری سے مارس کے بیچ میں ٹاپ ایمپورٹنٹ ہنڈڈ کوشن ہم کرنے والے ہیں اور یہ پارٹ اے ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا اگزام ہے چاہے وہ جے کے پی بورڈر بٹالین کا ہو چاہے ایس ایس ای ایم ٹی ایس کا ہو یا پھر آپ کا جے کے ایس 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 بی کا اگزام ہو سبی کے لیے یہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ تو فیلہ حال سب سے جو قریبی اگزام ہے ایس ای ایم ٹی ایس اور جے کے پی بورڈر بٹالین کا جو کی 26 جون کو ہے ٹو وومن بٹالین کا اس کے لیے ہم یہ کریں گے ٹھیک ہے تو جو بچے پہلی بار چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو یا ٹھیک ہے اتنی محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتا ہوں میں بہت ہی ریسرچ کر کے ہمارے ٹیم تو یہ پورا کرنٹ افیرز رہے گا اس میں آپ کو اچھے سے ان کوئشن کو روائز کرنا ہے تاکہ آپ کا جو اگزام ہے کرنٹ افیرز جرنل اویرنس والا پارٹ بلکل بھی مس نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اکیڈمی سے بچے ہاں پہ سیلیکٹ ہوں ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بلکل فری میں آپ کو یہ یہاں پہ کانٹینٹ ملتا ہے اس چینل پہ ٹھیک ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سیریز ہے یہ کرنٹ افیرز ہے جنوری سے مارس دو ہزار بائیس کی ٹھیک ہے تو پہلا کوشن ہمارے پاس جو ہے which regiment units were honored with the president's colors on February 23rd تو کون سے regiment کو honor کیا گیا تھا presidents کے color سے تین فروری تریس وری تریس فروری کو ٹھیک ہے تو options آپ کے راجپوتانہ rifles parachute regiment جو اس کا right answer ہے میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا جلدی سے کیونکہ ہمارے پاس دن بہت ہی کام ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کا right answer جو ہے اس کا وہ ہے parachute regiment کو president صاحب نے ٹھیک ہے honor کیا تھا 23 فروری کو ٹھیک ہے next question دیکھیں گے ہم اس کا آئے گا b answer ٹھیک ہے next question دیکھیں ہمارے پاس جو next question ہے which year which year was a parachute regiment first raised parachute regiment کون سے سال میں کھڑی ہوئی تھی مطلب کب کھڑی کی گئی تھی کہ آج سے یہ parachute regiment ہوگی اسے پہلے parachute regiment نہیں تھی تو وہ تھی 1945 میں 1945 میں کیا کیا تھا parachute regiment کو raise کیا گیا تھا ٹھیک ہے next question دیکھیں ہمارے پاس which nation will host the air exercise called cobra warrior cobra warrior جو air exercise ہے وہ کون سا nation جو ہے host کرنے جا رہا ہے cobra warrior cobra warrior جو ہے کون سا nation یہاں پہ air exercise host کرنے جا رہا ہے تو وہ آپ کا UK یعنی United Kingdom آپ کا ہے cobra warrior air exercise جو ہے host کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے next question میں دیکھیں which iaf indian air force jet will participate in cobra warrior cobra warrior میں کون سا indian air force کا jet participate کرے گا ٹھیک ہے تو جو آپ کا right answer ہے اس میں یہ کرے گا LCA تیجس تیجس یہاں پہ جو ہے cobra warrior air exercise میں participate کرے گا جس کو host کون کر رہا ہے host کر رہا ہے UK United Kingdom ٹھیک ہے question number 5 ہمارے پاس دیکھیں what was kpac lathyas maiden name kpac lathyas maiden name کیا ہے وہ ہے آپ کا maheswari amma ٹھیک ہے kpac lathyas maiden name کیا ہے maheswari amma ٹھیک ہے next question next question ہمارے پاس who was honored which nation has successfully tested its new naval air defense system called sea dome sea dome دیکھیں بہت ہی important question ہے آپ نے مطلب پچھلے سار لگتار sea dome system کے بارے میں سنا ہوگا کیونکہ یہ ایک anti defense system جو بھی دوسرا ملک اگر کسی ملک کے اوپر attack کرتا ہے تو اس کی میسائلز کو یہ آسمان میں ہی دھست کرتا ہے ٹھیک ہے تو sea dome جو ہے کون سی nation نے successfully naval air defense جو اپنا ٹیسٹ کیا ہے وہ کیا ہے آپ کے اسرائیل نے اسرائیل پہ کس نے حملہ کیا تھا گازہ پٹی نے حملہ کیا تھا گازہ پٹی نے حملہ کیا تو اس نے اس کا دھست کر دیا تو اب انہوں نے ٹیسٹ کہاں پہ کیا ہے اپنا یہ اپنا کوئی بھی دوسرا ملک ان پر attack کرتا ہے تو یہ آسمان میں ہی اس کی جو میسائلز کو ہیں اپنے sea dome کے مدد سے ادھر ہی دھست کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں israel is the right answer ٹھیک ہے دوستو تو next question دیکھئے the international space station will seize its functioning international space جو station ہے وہ اپنی functioning کو seize کرے گا کون سے سال میں کون سے سال میں seize کرے گا تو وہ وہ کرے گا 2031 میں ٹھیک ہے کب seize کرے گا دو ہزار اکتیس میں ٹھیک ہے تو next question کیا اور بڑھیں گے next question دیکھئے question number nine ہمارے پاس ہے we pull gonna take care tillے کا has been has been appointed as the new cfo of which airlines کون سے airlines کے کو چین کو کو appoint کیا گیا ہے ھیک with pull ھیک 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 physicists ھیک ھیک !!! can کس نے ریکوگنائز کیا کہ دو سپریٹ ریپبلکن کو کہاں پہ یوکرین میں کیے انڈیپینڈنٹ بوڈی ہے جیسے کی فار ایزمپل مطلب کس نے دی ہے تو یہ ایک لیٹسٹ چل رہا ہی جو وار چل رہی ہے رشیا اور یوکرین کے بیچ میں تو اس میں سے کس نے ریکوگنائز دیا ہے والدامیر والدامیر پتین صاحب جو ہیں انہوں نے دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ رشیہ کے پرائم منسٹر ہیں تو انہوں نے دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہے کہ یہ جو یوکرین کے دو پارس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ریپبلک سے ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ریکوگنائزیشن دے دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی کوشن نمبر ٹین کا اے آ گیا الہون کوشن دیکھئے ورلڈ تھنکنگ ڈے اوبزرڈ ورلڈ کا تھنکنگ ڈے کب آتا ہے تو وہ آپ کا آتا ہے جناب ورلڈ کا تھنکنگ ڈے فب فیبروری سیکنڈ بائیس بائیس فرووری کو ورلڈ کا تھنکنگ ڈے آتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کی اور بڑھیں گے ہم نیکسٹ کوشن دیکھو کووڈ سے ریلیٹڈ ایک کوشن ہمارے پاس آ رہا ہے یہاں بولتا ہے which covid-19 vaccine has become the second one کون سی covid-19 کی vaccine جو second one بنی ہے انڈیا میں to get emergency use approval for administration among the aged below 18 years 18 ساز سے کم کے بچوں کو جو vaccine لگائی جانی ہے کووڈ-19 میں وہ کون سی vaccine ہے دوسری کون سی vaccine ہے جس کو approval ملا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہے آپ کی قوربہ ویکس قوربہ ویکس جو ہے وہ vaccine کا نام ہے جو covid-19 vaccine ہے جو 18 سال سے کم کے بچوں کو لگانی ہے تو قوربہ ویکس اس کا نام ہے ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کرو اس کو کیونکہ یہ latest question ہے ٹھیک ہے یہ current affairs کے latest question ہے اور آپ کے exam میں اگر پوچھے گے دو چار question بھی اس میں سے پوچھے گئے نے تو سوچو بات بن جائے گی ٹھیک ہے آپ کو qualify کرنا ہی کرنا ہے جے کے پی کا exam اور آپ کے جے کے اس اس بی کے exam تو یہ question نہیں چھوڑنے آپ کو بالکل بھی یہ بڑے top questions ہے ٹھیک ہے next question دیکھیں ہمارے پاس next question ہے which nation has imposed sanction on Russia اب دیکھو current affairs اور Russia کی بات نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے جرنل awareness ہے یہ یہ ہے ٹھیک ہے جرنل awareness کے questions یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو کس نیشن نے رشیے کے اوپر sanctions لگا دیئے ہیں banks رشن banks کے اوپر اور individuals کے اوپر کون سا نیشن ہے وہ تو وہ ہے آپ کا UK UK مطلق یورپ یونین بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر UK کے United Kingdom next question دیکھیں ہمارے پاس which state former CM has been sentenced to five year of imprisonment کون سے state کے chief minister کو پانچ سال کی جیل کی گئی ہے تو وہ آپ کے لالو یادہ ہو جی جناب محترم کو پانچ سال کی جیل ہو گئی ہے اور وہ بہار کے ہیں ٹھیک ہے وہ CM تھے chief minister تھے لیکن گھوٹالہ گھوٹالہ اتنا انہوں نے گھوٹالہ کیا کی جو ہمارے بڑی بڑی ایجنسیز ہیں ٹھیک ہے ای ڈی ہو گئی پھر سی بی آئی ہو گئی انہیں ان کے گھوٹالے کو دکان کو بند کر دیا گھوٹالے کی دکان کو اور ان کو سلاکھوں کے پیچھے بند کر دیا پانچ سالوں کے لیے ٹھیک ہے تو اگر میں صحیح ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے یا سر یا سر یا سر ٹھیک ہے تو آئے کوشن نمبر 15 کے اور بڑھیں گے 15 کوشن میں دیکھیں کیا پوچھائیں when film sorry which film won best film award کون سی film ہے جس کو best film award ملا ہے ڈادا صاحب فال کے international film festival award 2022 میں تو کون سی اور film تھی ٹھیک ہے تو وہ ہے آپ کی شیر شاہ شیر شاہ وہ کو گانا سنا ہے نا شیر شاہ مووی کا دل مانگے dialogue یہ دل مانگے مور ہے نہیں شیر شاہ مووی جو ہے ٹھیک ہے اس کو best film award ملا ہے ڈادا صاحب فال کے international film festival میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دل مانگے مور تو how is the josh ہائی سر کومنٹ کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک ضرور کرو ویڈیو کو لائک دے دو دیکھو question number 16 کے اور بڑھیں گے who has won the award for the best actor at dpiff awards ٹھیک ہے ڈوہزار بائیس ڈادا صاحب فال کے international film award festival award جو ہے 2022 میں کس actor کو best actor award ملا ہے تو آپ کے جو right answer ہے اس میں ٹھیک ہے جو actor ہیں ان کو best film fair award ملا ہے اس میں ڈادا صاحب فال کے international film festival award جو ملا ہے 2022 کا وہ ہے رنویر سنگھ رنویر سنگھ کو ملا ہے ٹھیک ہے next question دیکھئے former بیہار cm لالو پرساد یادو یہ جو لالو پرساد یادو جی ہے نا گھوٹالے منتری got how many years of imprisonment کتنے سال کی جیل ہوئی ہے ان کو خودر سکیم میں چارہ گھوٹالہ سکیم انہوں نے جب کیا تھا نا تو کتنے سال کی ان کو پانچ گھوٹالہ یہ بھی ان کا پہلا نہیں پتہ نہیں کتنے گھوٹالے کیوں گے انہوں نے اس میں ٹھیک ہے تو جو انہوں نے انتے گھوٹالوں کے بعد ان کو جیل ہوئی ہے تو کتنے سالوں کی ہوئی ہے تو یہ ان کی ہوئی ہے پانچ سال کی جیل اوپر میں نے یہ question کر آیا ہے پانچ سال کو ان کی جیل ہوئی ہے important question بھائی بنتا ہے یہ کیوں بنتا ہے کیونکہ یہ سی ایم تھے چیپ منسٹر تھے بیہار کے ٹھیک ہے مکھیا منتری اب ہیں سلاکوں کے پیچھے ٹھیک ہے next question دیکھئے when is international mother language day celebrated international mother language day کب منایا جاتا ہے تو یہ آپ کا منایا جاتا ہے 21 فروری کو کب بنایا جاتا ہے 21 فروری کو international mother language day بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور 22 فروری کو کیا بنایا جاتا ہے world thinking day ٹھیک ہے next question دیکھیں ہمارے پاس which country has initiated the idea of observing the international mother language day کون سے دیش نے یہ initiative لیا تھا تاکہ وہ idea وہ idea لیا تھا observe کریں گے international mother language day تو کون سا دیش تھا تو یہ آپ کا تھا bangladesh bangladesh is the right answer ٹھیک ہے next question ہے ہمارے پاس when is چھترپاتی شیو جی مہاراج جنتی observed چھترپاتی جو شیو جی مہاراج کی جنتی جو ہے وہ کب منائی جاتی ہے تو وہ آپ کی منائی جاتی ہے 19 فروری کو میں right answer بتا رہا ہوں آپ کو direct تاکہ آپ کا time waste now because you guys having both come time آپ کے پاس ٹھیک ہے so you have to revise it also next question دیکھیں 19 فروری کا مہاراج شیو جی مہاراج کی جنتی منائی جاتی ہے next question ہمارے پاس which country has become the world top ranked t20 cricket team t20 cricket team جو ہے کون سے دیش کی بنی ہے latest icc t20 team کی rankings میں تو وہ ہے آپ کی australia یاد رکھنا ہے australia کی جو team ہے cricket team sorry cricket team جو ہے t20 میں اس کی ranking جو ہے top world میں top ہے ٹھیک ہے australia کی t20 میں ranking جو ہے world میں top ہے ٹھیک ہے next question ہمارے پاس اب یپل کے لیکے ایک اور question اتنا لوگ روز 20 لاکھ میں جیت چکا ہوں 25 لاکھ ایک کروڑ میں جیت چکا ہوں مطلب وہ لگاتے ہیں اس پر ٹھیک ہے betting کرتے ہیں تو وہ جیت چکے ہیں اس پر لیکن ہمیں اس کے اوپر کرنٹ فیس میں question کرنا ہے تاکہ ہماری selection ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں question number 22 دیکھیں which is the first یپل team to enable their team logo in the metaverse اب دیکھو جہاں پہلے facebook تھا facebook کے شریمان مارک زکربرگ نے metaverse بنایا تو کس یپل team جو بنی ہے first یپل team بنی ہے جس نے unveil کیا ہے اپنا لوگو metaverse میں ٹھیک ہے تو وہ ہے جناب عالی آپ کی گجرات titans میں اپنا لوگو جو metaverse میں first team بنی ہے ٹھیک ہے next question دیکھیں گے گجرات titans ہے جو metaverse میں جس کا لوگو first ہے ٹھیک ہے first team یپل کی بنی ہے نیکسٹ question دیکھیں گے ہم which year was of world first chicken pox vaccine rolled out جو chicken pox ہوتا ہے یہ ایک disease ہے پورے باڈی میں تھوڑے تھوڑے چھوڑے 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 زخم ہو جاتے پورے باڈی میں پورے باڈی میں بلکل بھی کوئی بھی جگہ نہیں دہتی ہے اس کو chicken pox کی ڈیزیز ہوتی ہے تو یہاں پہ question ہمارے پاس کی کون سی کون سے سال میں world کی first vaccine نکلی تھی chicken pox کی تو جو right answer ہے اس کا جناب وہ ہے 1986 ٹھیک 1996 is the right answer and if you like the video press the like button next question ہمارے پاس next question دیکھئے تھوڑا دھندلا دھندلا دکھ رہا ہے لیکن ابھی ہمیں question کرنا پڑے گا میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں question کو which state government comfort their which state government comfort their highest civilian award upon ratan tata کون سے state government نے اپنا highest award جو ہے ratan tata کے نام پہ رکا ہے تو وہ ہے آپ کا آسام اے ڈبلہ سے ہم آسام آسام نہیں ٹھیک ہے نیکسٹ question دیکھئے نیکسٹ question ہمارے پاس کالا رام چندرہ has been appointed as the city's first woman police commissioner کالا راما چندرہ جو ہے وہ جو میم ہے ہماری میڈم ہے وہ جو کس city کی first woman police commissioner ان کو appoint کیا گیا ہے جو بچے border battalion کی تیاری کر رہے ہیں وہ اس question پہ دھیان دے اور یاد رکھیں اس کو اس کا جو right answer ہے وہ آپ کا گروگرام ٹھیک ہے گروگرام کے لیے کالا رام چندرن کو appoint کیا گیا ہے first woman police commissioner گروگرام ٹھیک ہے نیکسٹ question آپ کو question ایسا بھی آ سکتا ہے کہ گروگرام میں first police commissioner جو ہے lady woman first woman police commissioner کس کو appoint کیا تھا تو آپ کو انہیں یاد رکھنا ہے کالا کالا راما چندرن رام کالے تھے رام کالا چندرن رام کالے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جیسے بھی آدھ رکھو لیکن آپ کو اس کو یاد رکھ نہیں رکھنا ہے کیونکہ police کا question ہے اگر police کا exam دو گئے تو بہت important ہے آپ کو یا کسی کوئی بھی exam دے رہے ہو ٹھیک ہے next question دیکھیں which nation which nations junta leader has been junta leader has been junta leader has been inaugurated as the new president کون سے nation نے جنتہ کا leader کو نیا president بنایا ہے کون سے نیشن نے لیکن جو اس کا right answer ہے question number 26 کا وہ ہے آپ کا برکینا فاسو ایک دیش ہے جس کا نام ہے برکینا فاسو اس نے بنایا ہے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں india has signed work plan ڈو عزر بائیس دیکھو یہ ایک انڈیا کا جو sign کیا ہے work plan ڈو عزر بائیس کون سی country سے تاکی trade barrier کو reduce کیا جائے ٹھیک ہے کون سی country سے تو یہ ہے آپ کا جرمنی سے جرمنی سے اس نے اپنا جو work plan ڈینڈیا رہے sign کیا ہے ٹھیک ہے تو question number 28 ہمارے پاس ہے which state has decided to launch a portal کون سی state نے decide کیا کہ وہ ایک portal launch کریں گے ٹھیک ہے invite کریں گے suggestions ٹھیک ہے اور renaming کریں گے cities کو ٹھیک ہے for contrary to indian culture جیسے indian culture ہے اس کے accordingly جو ہے وہ اپنے cities کو rename کریں گے تو کون سی state نے یہ ایک portal کا suggestion مطلب تاکی مل سکے ان کو launch کیا گیا ہے وہ ہے آپ کا آسام آسام is the right answer ٹھیک ہے آسام نے launch کیا گیا ہے ٹھیک ہے brush آسام sorry sorry آسام ہاں یہ اس کا c part right answer ہے ٹھیک ہے question ایک بار فیل سے پڑھتا ہوں میں which state has decided to launch a portal invite suggestion کون سے state نے ایک portal launch کرنا چاہا ہے تاکی وہ suggestions جو لوگوں کی رائے ہیں اس کو رکھ سکے لوگ اس portal پہ ٹھیک ہے تاکی وہ اپنے cities کو اپنے شہروں کو پھر سے نام دے سکے indian culture کے according جیسے بھارت کی سبھیاتہ کے according ٹھیک ہے تو وہ ہے آپ کا آسام is the right answer ٹھیک ہے next question دیکھئے frank walter steamer has been reelected as president of which nation frank walter جناب جو ہیں ان کو پھر سے راشتریپتی دوسری بار پھر سے راشتریپتی elect کیا گیا ہے کس nation کا تو وہ ہے آپ کا جرمنی جرمنی کا ان کو پھر سے جو ہے راشتریپتی گھوشت کر دیا گیا ہے یعنی کی پھر سے reelected ہوئے ہیں وہ پھر سے انہیں election جی چکے ہیں وہ ٹھیک ہے frank walter کو next question دیکھئے which country has relocated its embassy from kiev to liviv اب دیکھو بھائی سب یکرین کی وار ہو رہی تھی ٹھیک ہے اُدھر بھی ایک city تھی کیو کی اُدھر ایک city تھی ٹھیک ہے تو کس ڈیش نے اپنی جو embassy ہے ٹھیک ہے کیو سے liviv کر دی ہے تو وہ ہے ڈیش نے یعنی کی united states نے ٹھیک ہے next question دیکھیں شیکھر دھوان was bought by which یپیل team at the یپیل 2022 mega onction شیکھر دھوان کو کون سے یپیل ٹیم نے یپیل 2022 کے mega onction میں بلایا تھا تو وہ ہے آپ کے پنجاب kings ٹھیک ہے پنجاب kings is the right answer next question ہے ہمارے پاس who has won the icc men's players of month award for january 2022 january 2022 کے لیے men's icc جو ہے ٹھیک ہے men's icc player of the month award کس کو ملا ہے january 2022 میں تو وہ آپ کے ملا ہے keegan peterson کو keegan peterson کو جو ہے january 2022 میں یہاں پہ award ملا ہے ٹھیک ہے next question دیکھیں گے ہم next question ہے ہمارے پاس who has won the icc women's player of month award january 2022 january 2022 میں icc international cricket club that whole league 2022 who was the most expensive player to be sold into ipl mega onction 2022 کون سا موسٹ ایکسپینسیو سب سے زیادہ مطلب پیسے جو سے خریدہ گیا کون سا پلیہر ہے آئی پیل میں تو وہ ہے آپ کا عشان کشن عشان کشن کو کتنے میں خریدہ تھا آئی پیل میں کمنٹ کر کے بتائیں نیکسٹ کوششن دیکھیں what is the projected real gdp growth for financial year 2022-2023 تو کیا ہے projected real gdp gross domestic product کی growth کیا ہے financial year 2022-2023 میں ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کی 7.8% یہ value آپ نے یاد رکھنی gdp جو ہے growth 2022-2023 کی 7.8% ٹھیک ہے ویڈیو لائک کرو اگر اچھی لگ رہی ہے جی کے نیٹ اپرس اکیڈیمی کو subscribe نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرو نیکسٹ کوشن ہمارے پاس ہے which was the most congested city in the world 2021 most congested city کون سی ہے تو وہ ہے آپ کی استانبول استانبول بہت congested city ہے سوچو استانبول استانبول کہاں پہ آتا ہے یہ ترکی میں آٹا ہے ترکی ترکی ارتوگل سنا ہے ٹھیک ہے ترکی میں آتا ہے ٹھیک ہے ڈیو سوچو نوہر 37 دیکھیں which was the most congested city in india اب یہ تھی world میں world میں آگے استانبول تو انڈیا میں کونسی ہے انڈیا میں ہے آپ کی چین نائی چین نائی ایکسپریس چین نائی چین نائی چین نائی چین نائی چین نائی ایکسپریس چین نائی is the most congested city in india 2021 چین نائی دیکھیں جس چین دیکھیں واچکس کو ليسنس گناہ زنے چین نائی پڑھ remain JAMES چین درہ چین دیس انڈیا بying پڑھ ات اگر غز اس قوشن نمبر 39 which film has received the maximum nominations at 94th academy awards this film ko maximum nomination دیے گئے ہیں the power of the dog the power of the dog has received the maximum nomination at the 94th academy awards next question first biomass based hydrogen plant will be built in which state جو فرسٹ بائیو ماس بیس ہیڈوژین پلانٹ ہے وہ آپ کا مہدیا پردیش میں بنایا جائے گا ٹھیک ہے ہاو میری ٹائگر ڈیتھ سوئے رپورٹڈ این ٹو تھو تھوزنٹ ٹوئنٹی ون کتنے ٹائگر کی ڈیتھ کو رپورٹ کیا گیا ہے دوہزار ایکیس میں تو وہ ہے آپ کا ایک سو ستاہیس ٹائگر وان ٹوئنٹی ساون ٹائگر نیکسٹ کوششن ہے دیکھئے ایک ایک کوششن آپ کے لئے بہت مہتو پورن ہے کرپیہ کر کے مزاق نہ لیں اچھے سے اس کو انٹرسٹ سے پڑے جو پڑھنا چاہتا ہے جو اگزام کریتا چاہتا ہے کون سا جو دیش ہے جس کے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کلوب کے آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کلوب کے انڈر نائنٹین میں ورلڈ کپ دوہزار بائیس جیتا ہے تو فورٹی ٹو جو ہے ہمارے پاس کوششن ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا انڈیا کہتے ہیں ہم کو پیار سے انڈیا والے تو انڈیا نے انٹرنیشنل کرکٹ کلوب آنٹر نائنٹین ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں جیتا ہے ٹھیک ہے فورٹی تھری دیکھئے who is the top ranked انڈیا top ranked انڈیا کون ہے انٹرنیشنل کرکٹ کلوب میں منس او ڈی آئی بیٹنگ رینکنگ میں ٹھیک ہے تو وہ ہیں ویرات کولی ویرات کولی ہے top ranked player ٹھیک ہے ڈی آئی سی سی میں ٹھیک ہے نیکسٹ کوششن ہے بی سی سی آئی پلانس ٹو لانچ وومنس آئی پیل بائی ویچ یہ بی سی سی آئی جو ہے وہ پلان پلان کر رہا ہے کہ وومنس آئی پیل کو لانچ کریں کون سے سال سے ٹھیک ہے تو وہ دو ہزار تریز مطلب اگلے سال سے ہی وہ چاہ رہا ہے بی سی سی آئی کہ ہم لانچ کریں گے وومنس آئی پیل ٹھیک ہے how much tax بولتا ہے کتنا tax دیا ہے transfer of virtual assets how much tax will be lived کتنا tax مطلب لگانا ہے اگر آپ transfer کر رہے ہو virtual assets تو کتنا tax آپ کو دینا پڑے گا تو وہ دینا پڑے گا 30% tax ٹھیک ہے which bank will introduce digital rupee in india کون سے bank نے digital rupee انڈیا میں introduce کیا گیا ہے کون سا bank کون سا bank کر سکتا ہے دیکھو sbi نہیں کر سکتا بیو بھی نہیں کر سکتا pnb نہیں کر سکتا ان سب کا father bank جو ہے وہ ہے rbi mother bank father bank rbi reserve bank of india ہی کر سکتا ہے ڈیجی ڈیجی روپی ٹھیک introduce ڈیجی 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 ہوتے ہیں ایک بہت ہی لمبا سمیں لگتا ہے اس کو اپلوڈ ہونے میں بھی ایڈیٹنگ میں بھی ٹھیک ہے میں چاہوں گا جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹ سے جو تیاری کر رہے ہیں jkp ssb ssc کی تو وہ اس کرنٹ افیرز کو ضرور دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں بلکل سکپ نہ کریں اور اگر چینل پہ پہلی بار وزٹ کریں سسکرائب کریں لائک کیجئے اور زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے کیونکہ یہاں پہ بلکل فری میں پڑھ رہتے ہیں بہت ہی محنت کرتے ہیں آپ کے لئے آپ بھی محنت کیجئے اگر آپ سیریس ہیں اپنے کیرئر کو لے کے ملتے ہیں نیکس کلاس میں تب تک لئے خیال رکھ بائی بائی ٹیک کیر